بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنٹ افیرز اینڈ ویگلی جی کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلی نیوز ہے نائجر مالی برکینا فاسو مار ڈائی وورس فروم ایکو واس سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ایکو واس کیا ہے ایکنومک کمیونٹی آف ویسٹ افریقن سٹیٹس ایسے کنٹری جو ویسٹرن سائیڈ آف افریقہ پہ ہیں ان کی کمیونٹی کا کیا نیم ہے ایکو ویس جیسے پخستان اور ساؤت ایشیا کی کمیونٹی کا نام سارک ہے تو بھئی نائجر مالی اور برکینا فاسو نے ویسٹ افریقن سٹیٹس سے سپریشن کر لی ہے آپ کو ایک اور بات آتا چلوں یہاں پہ جو سب سے زیادہ ملٹری کوپس ہوتی ہیں جسے عرف عام میں آپ مارشل لا بھی کہہ لیں وہ افریقن کونٹیننٹ میں ہوتی ہیں تو مالی نائجر برکینا فاسو نے ایکو ویسے الہیت کی اختیار کر کے ایک نیو الائنس بنایا الائنس آف ساحل سٹیٹس اب یہاں پہ یہ کنفرم کر دیں کہ ساحل سٹیٹس کونسی سٹیٹس ہیں یہ جو لائٹ پنکش کلر میں شیڈ ہے کنٹریز کا ان کو ساحل کنٹریز کہتے ہیں ایسے کنٹریز جو سہارا ڈیزر سے پلین ایریا میں کنورٹ ٹرانزٹ ہو رہے ہیں تو مالی نائجر برکینا فاسو نے ایکو واس سے سپریشن کر لی اور کیا بنایا ساحل سٹیٹس بنائی اس کے علاوہ ایکو واس کی کانفرنس جو ہے وہ نائجیریہ کے شہر ابوجہ میں ہو رہی ہے ابوجہ is also the capital of نائجیریہ تو تین ایمپورٹنٹ ایم سو کیو سے سب سے زیادہ ملٹری کوپس والا کونٹیننٹ کونسا ہے افریقہ ہے ایکو ویس کیا ہے ایکنومک کمیونٹی آف ویسٹ افریقان سٹیٹس ہیں ان تین کنٹریز نے جو ہے وہ سپریشن کی ہے نائجر مالی اور برکینا فاسو نیکسٹ نیوز ہے جپان کمبوڈیا اور ریموول آف لینڈ مائنز ان یوکرائن جپان لوکیٹڈ ان ایسٹ ایشیا اور کمبوڈیا لوکیٹڈ ان ساؤت ایسٹ ایشیا کمبوڈیا اور جپان بہت دیر سے ورکنگ کر رہے ہیں لینڈ مائنز کو ریموول کرنے کے لیے اور ریموول آف ویسٹ ایشیا نے ان دونوں کنٹریز کو ہائر کیا ہے کہ اپنے کنٹریز سے چوبیس فیب دو ہزار بائی سے جو ریشیا نے اٹیک کیا ہوا ہے یا لینڈ مائنز بچھائی ہوئی ہیں ان کو ریموول کرنے کے لیے کون سے دو کنٹریز ہیلپ کریں گے جاپان اور کمبوڈیا نیٹو اس سیلیبریٹنگ سیونٹی فیفت برٹھ دے مطلب فورتھ اپریل نائنٹین فورٹین نائن کو فاؤنڈنگ ایئر اور ڈیٹ ہے نیٹو کی اور نیٹو کنٹریز کے ٹوٹل میمبرز اب کتنے ہیں تھیلٹی ٹو جس میں سویڈن جو ہے لیٹسٹ میمبر ہے نیٹو کا ٹو پرسنٹ بجٹ آن ڈیفینس بائی نیٹو کنٹریز اور اس بار نیٹو کا سمیٹ اور کانفرنس کہاں پہ ہو رہی ہے واشنگٹن یو ایسے میں کیر سٹارمر یوکے نیو پرائم نیسٹر سکریپٹ کنٹروورشل ڈیل آف اسائلم شیکرز فرم یوکے ٹو روانڈا آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا پچھلے کرنٹ افیرز میں کہ یونائٹیڈ کنگڈم برطانیہ والے جو اسائلم سیکرز ہیں مائیگرینٹس ہیں ان کو افریقہ کے کنٹری میں واپس روانڈا میں بھیج رہے ہیں روانڈا کا جو کیپٹل ہے وہ کی گالی ہے یہ بھی آپ لوگوں کا پاس پیپر کا کوئیٹن ہے تو کیر سٹارمر نے یہ ڈیل ختم کر دی ہے وہ یوکے کے اسائلم سیکرز کو روانڈا نہیں بھیجے گا موسٹ امپورٹنٹ کرنٹ افیرز ہے کہ کیر سٹارمر کا پہلا کام کیا ہے اس ڈیل کو ختم کر دینا الجیریہ جسے لینڈ آف فرٹائل ایریا بھی کہا جاتا ہے الجیریہ یا لینڈ آف فرٹائل ایگریکلچر بھی اسے بولا جاتا ہے سائنڈ ڈیل ویڈ اٹلی اباؤٹ ایگریکلچر اور یہ بہت مزید انفرمیشن آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں کہ میٹی پلین کیا ہے کہ افریقہ سے یورپ میں کم لوگ مائیگرینٹ کریں اب ایکچولی کیا چیز ہے اٹلی نے الجیریہ کے ساتھ یوں ڈیل کی یہ ڈیل اس لیے کی گئی کہ وہی افریقہ میں ہی وہ کچھ ایسی چیزیں گرو کریں ان کو ارننگ ہو جائیں ان کو جابز مل جائیں تاکہ وہ یورپین کنٹری میں لیس مائیگرینٹ کریں تو دو باتیں آپ کو پتا ہوں یہاں پہ کہ الجیریہ کا ادھر نیم کیا ہے اور میٹی پلین کیا ہے ایک اور چیز انفرمیشن میں اضافہ کر لیں کہ جو یورپ میں مائیگرینٹ ہوتی ہے وہ میڈیٹرینین سی تھرڈ لارجسٹ سی آف دی ورل کے درو ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ہنگریز پی ایم وکٹر آربن وزٹڈ چائنہ اس پیٹ پہ اس سلائٹ پہ تمام جن کنٹریز کے پرائم نیسٹر پریزڈنٹس نے وزٹ کیا ہے ان کو ڈسکس کیا جائے گا تو ہنگری لینڈ لوگڈ کنٹری آف یورپ ہے اس نے کس پی ایم کا وزٹ کیا انڈیاز مودی لینڈز ان رشیہ انڈیا کے پرائم نیسٹر نے جون میں کس کنٹری کا وزٹ کیا رشیہ کا اور آرڈر آف سینٹ انڈریو یہ ہائیسٹ آوارڈ جو ہے مودی کو رشیہ نے آوارڈ کیا آزربائی جن پریزڈنٹ الہام آلیاب وزٹڈ پاکستان ان جون تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ اس کو جلائی میں انہوں نے وزٹ کیا تو آزربائی جن پریزڈنٹ جو ہیں یہ پاکستان میں ایکنومک ٹریڈ کو بوسٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں امپورٹنٹ بتانے کے لیے ہوں کون سی ٹریٹی سائن کرنے کے لیے آئے ہیں ایکنومک ٹریڈ کو بوسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں کون سا کنٹری ہے جس نے فلسطین کے ساتھ فری ٹریڈ شروع کی ہے برازیل is the first country located in ساؤتھ امریکہ ڈینمارک will introduce world first carbon tax on livestock actually livestock میں کیا ہے جو مثین ہے یہ livestock animals ان کے ویسٹ material سے نکلتی ہے تو اس پہ carbon tax livestock پر لگانے والا پہلا کنٹری کون سا ہے یہ ڈینمارک ہے یو ایس ریسلنگ انڈ ایکٹر جان سینہ ریٹائرمنٹ فروم ان رنگ کمپیٹیشن ان 2025 تو 2025 میں کون ریٹائرمنٹ لے رہا ہے 16 ٹائمز ورلڈ چیمپین جان سینہ شرپا یہ میں نے ایکچولی کیوں ورلڈ انکلیوڈ کیا ہے شرپا وہ پرسن ہے جو آپ کا ماؤنڈ کو سمیٹ سکیل یا سر کرنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے شرپا سمٹنگ نانگا پربت آلسو کارڈ کلر ماؤنٹین اور ایٹی ون ٹو سکس میٹر اس کی بلندی ہے یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں دنیا میں آٹھ ہزار سے اوپر کتنی ماؤنٹینز ہیں 14 اور پاکستان میں آٹھ ہزار سے اوپر کتنی ماؤنٹینز ہیں ان چودہ میں سے پانچ ماؤنٹینز ہیں اور موسٹ لی جو ہیں موسٹ لی وہ کراکرم رینج میں ہیں یہ نانگا پربت جو ہے یہ ہمالیاز رینج میں ہیں جاپان ماؤنٹین یر ڈیڈ بوڈی پکٹ فروم پاکستان گولڈن پی گولڈن پی کس ماؤنٹین کا نام ہے سپینٹک ماؤنٹین ہے اور سیون تھاؤزن گولڈن پی پرائم نیسٹر آف نیپال بھئی کون سا کنٹری ہے جسے لوسٹ ہوا وار آف کنفیڈنس میں نیپال کے پرائم نیسٹر پشپا کو لوسٹ ہوا اور یہ امپورٹنڈ ہے جیسے پاکستان میں امران خان کو دوہزار بائیس میں کون سا ائر جو ہے وہ دوہزار چوبیس کا جون ہوت ٹیسٹ آن ریکارڈ گلوپل یورو ٹوئنٹی فائل کون سی گیم ہے یہ فٹبال کے اباؤٹ ہے یورو ٹوئنٹی فائف ہو یورو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور ہو یا اسے یویفہ بھی کہتے ہیں یہ سوکر یا فٹبال کے مطلق ہے اور اس میں کیوں کہا من کا جو فیفا ٹوئنٹی تھری کا فیمیل کا کمپیٹیشن ہوا تھا فائنل وہ سپین اور انگلینڈ میں ہوا تھا اور اس میں وینر جو تھے وہ سپین کی فیمیل ٹیم تھی انڈیا اپوائنٹ گوتم گمبیر من ہیڈ کوچ تو انڈیا نے جو ہے وہ کس کو ہیڈ کوچ لگایا ہے وہ گوتم گمبیر کو لگایا ہے ایسی پاکستان کے ہیڈ کوچ اور انڈیا کے ہیڈ کوچ آپ لوگ کو پتہ ہو آپ لوگ کو لازٹ کرنٹ فیرز میں بتایا تھا کہ پاکستان افغانیوں کو ڈیپورٹ کر رہا ہے تو یو این کے چیف فیلوپو گرینڈی پاکستان پاکستان کے مطلقی ایک اور نیوز ایڈ کی ہے تحریک طلبان کو یونائٹڈ نیشن نے ٹیررسٹ گروپ میں انکلیوڈ کر دیا ہے ورلڈ کی پاپولیشن کرنٹ جو ہے وہ کتنی ہے ایٹ پوائنٹ ٹو بلین اور یہ ٹو ٹاؤوزن سیونٹی میں اس سے ڈبل ہو جائے گی یہ ورلڈ پپولیشن ڈی پہ اس کی جو رپورٹ پبلش کی گئی ایٹ جولائی ڈیتھ اینیورسری آف فاطمہ جنا فل ڈیتھ اینیورسری ایٹ جولائی نائنٹ سیسٹی سیون اور نائن جولائی ٹو ٹھاؤزن سکسٹین جو ہے وہ عبدالستار عیدھی کی جو ہے وہ ڈیتھ اینیورسری سیلیبریٹ ہوتی ہے پرسنیلٹی آف ویگ فرسٹ وومن جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹیس کے عہدے پہ پائز ہوئی وہ آلیا نیلم ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ کی جو فرسٹ چیف جسٹس ہیں وومن وہ آئیشہ ملک ہیں اور سیکنڈ جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہیں وہ مسررت حلالی ہیں یہ تمام فیمیلز کا نام سپیسیفکلی آپ کو یار رکھنا ہے اور پیپر پوائنٹ ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے ورلڈ پاپولیشن ڈی کب منایا جاتا ہے 11 جلائی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے عبدال ستار سے آوارڈ جو ہے وہ فیلپائنز نے شروع کیا تھا 1957 میں ریبوف کا مطلب کیا ہے ریجیکٹ کرنا اور بریس کا مطلب کیا ہے سپورٹ کرنا بریس کریں جیسے ہم دانتوں میں بریس لگاتے ہیں تو ایسے بریس کا مطلب کیا ہے سپورٹ کرنا تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آپ کے ایک شیئر سے کسی کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو مست لائک اور سبسکرائب می چینل اسلام علیکم